تو دوستو ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے پاکستان سٹوک ایکسچینج کی میوچل فنڈز کی لیکن اب ہم بات کریں گے گوگل کی فیس بک کی اور ایمازون کی کہ آپ ان کمپنیز میں بھی انویس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے انویس کر سکتے ہیں اگر آپ کو ذرا سا بھی انٹرسٹ ہے تو پوری کی بوری ویڈیو دیکھیں السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل دی فننچل فائٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان انجوائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ضروری ہے بیکز آج جس وانٹو ایکسپلین کہ ایکچلی وٹ اس دی فننچل فائٹ اس پلیٹ فرم کا مقصد کیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پلیٹ فرم میں ہمارے پاس ایک یوٹیوب چینل ہے فیس بک کا چینل ہے فیس بک کا پیج ہے بیسی کے لیے انسٹیگرام ہے اس کے لاوہ ہماری اپنی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ہم لوگ ریگولری پاسٹنگ کر رہے ہیں بلوگز لکھ رہے ہیں آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ جو چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ ایک عام پاکستانی کو پتا ہونی چاہیے جس میں فننچل ایڈکیشن ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج سے ریلیٹڈ ٹیفرنٹ انفرمیشن ہے جو کہ ایک بنیادی انفرمیشن ہے جو کہ ایک انویسٹر کو پتا ہونا ضروری ہے اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں بھی کرتے اگر آپ سٹوک مارکٹ میں ہیں یا دوسری تیسری جگہوں پہ انویسٹمنٹ نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کا ایک بیسک فرض بنتا ہے کہ یہ تمام جو فننچلی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اراؤنڈ چل رہی ہیں you must have knowledge of them so that آپ کو زندگی کسی محقے پر ان چیزوں کی ضرورت پڑے تو کم از کم آپ کسی سے بات کرنے کے قابل ہوں آپ کسی سے بات کرنے کے قابل ہوں کہ یہ فننچل ایجوکیشن کی پرپس کیا ہے کہ سٹوک مارکٹ کیا ہے یہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ دوسری تیسری جگہوں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہیں بزنسز چل رہے ہیں یہ بیسکلی کس مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ سارے فیکٹرز آپ کے لیے جانا بہت ضروری ہیں اچھا دوستو ایک بات جو ہمیشہ میں نوٹ کرتا ہوں کہ جب بھی میں کسی دوست سے یا پھر کسی ایسے بندے سے جو کہ اس پلیٹفرم کی اس نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے یا کوئی بلوگ پڑھا ہے یا کوئی آرٹیکل پڑھا ہے جب میں اس سے ڈسکشن کرتا ہوں اس پلیٹفرم کے بارے میں تو مجھے آگے سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی پر وہ کچھ فنانس سے ریلیٹیڈ تھی تو پھر ہم نے کہا کہ شاید ہمارے کام کی نہیں ہے تو بیسیکلی یہی پرولم ہے دوستو دیکھیں جو فنانسل ایڈوکیشن ہے is a must for everyone آپ کو یہ اگر لگتا ہے کہ آپ اگر کوئی جوب کر رہے ہیں تو آپ کو فنانسل ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں so this is not the thing آپ کو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں چاہے آپ جوب کر رہے ہیں چاہے آپ انجینئر ہیں چاہے آپ ڈاکٹر ہیں whatever you are even you اگر آپ صرف ایک ہوسوائف ہیں تب بھی آپ کے پاس فنانسل ایڈوکیشن ہونی چاہیے at least جو بیسیکس ہیں فنانسل ایڈوکیشن کی وہ تو ضرور ہونی چاہیے ہیں اور اس پلیٹفرم کو سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ایک عام آدمی کو ایک عام پاکستانی کو کیونکہ مالی جو ایک target audience ہیں وہ پاکستان کی ہیں ساری تو ایک عام پاکستانی کو ایک basic information ضرور ہونی چاہیے یہ پلیٹفرم سٹارٹ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس پلیٹفرم پہ ہم لوگ میں اور میری چھوٹی سیک ٹیم ہے ہم لوگ فنانسل ایڈوکیشن پر بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم stock market پر بات کرتے ہیں پاکستان stock exchange کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے کرتی ہے کیسے آپ پاکستان stock exchange پر listed جو companies ہیں ان میں invest کر سکتے ہیں اور ایک منافع اچھا منافع کم آ سکتے ہیں اگر آپ direct investment نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھی option آ جاتی ہے جو کہ mutual funds کی ہوتی ہے اب mutual fund میں کس طرح investment کر سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ شاید میں کوئی chartered accountant ہوں یا پھر میں اپنے پاس کوئی finance کی بہت بڑی degree ہے جو میں ان چیزوں پر بات کر رہا ہوں تو دوستو ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے میرا background IT سے ہے اور میں نے ابھی recently Australia سے master's کیا ہے business analysis پر تو میرا جو background ہے وہ بالکل بھی finance کا نہیں ہے یہ سب شروع ہوا Australia میں when I was in Australia I got a chance to invest in some company which was listed on Australian stock exchange جس سے مجھے مناسب کچھ profit ہوا تو اس کے بعد سے میں نے یہ ساری چیزوں کو learn کیا تو یہ چیز ایک آپ کے لیے بھی میں آپ کو refer کر سکتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی financial degree نہیں ہے یا پھر آپ کے پاس if you are not a chartered accountant یا پھر آپ کے پاس ACCA کی degree نہیں ہے یا پھر کسی بھی financial degree کسی 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 کی financial degree نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں میں نہیں آسکتے you can definitely invest on your own آپ خود سے study کر سکتے ان چیزوں کو تو اس channel کا یعنی کہ اس platform The Financial Fight اس کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ہم لوگ ایک platform بنائیں ہم لوگ ایک community بنائیں جس پہ ہم سب میں اور آپ سب ہم لوگ آ کر discussion کریں کہ ہم لوگ کیسے investments کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے پاکستان stock exchange پر listed companies میں کسینا سے invest کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دوستو ایک اور چیز آجاتی ہے ابھی تک تو ہم لوگ صرف پاکستان stock exchange پر ویڈیوز بنا رہے تھے کہ پاکستان stock exchange پر investment کیا کرنی ہے کسینا سے کرنی ہے یا پھر mutual fund ہے اس پہ بھی ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہے لیکن اب دوستو اب بہت انٹرسٹنگ اور ویڈیوز آنے والی ہیں جس میں ایک بہت ہور ٹاپک یعنی کرپٹو کرنسی اس کا ہم لوگ نے اس پر ویڈیوز بنانے کا سوچا ہے اور ڈیفرنٹ کرپٹو کرنسی جیسے بیٹکوائن ہے ڈوج کوئن ہے اور دوسرے جو پلیٹفارم ہم لوگ ریسرچ بیس انفرمیشن آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے اس کے لایوہ دوستو ایک اور بہت بڑا گیپ جو کہ ہمارے پاس ہے that is کہ ہم لوگ most of us are not able to invest in international companies for example اگر آپ google پر invest کنا چاہتے ہیں اگر آپ microsoft پر invest کنا چاہتے ہیں amazon پر اور میرے پاس ان تمام بڑی companies ہیں amazon google facebook ان سب کی access ہے میرے پاس جب میں چاہوں میں investment کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں ابھی بھی کی لئے کچھ companies میں تو بلکل آپ بھی کر سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ platform کے access ہو چاہیے جس پر مزید ہم لوگ کچھ بہت جل ویڈیو بنائیں گے کہ آپ کس طرح سے access کر سکتے ہیں ان پر پیٹ فارم سکتے ہیں گوگل میں فیس بوک میں بڑی 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 کمپنیز جو بہت اترائیٹ بھی کرتی ہیں آپ ان کے یوزر بھی ہیں بکوز ایوز گوگل سرچ ہوگی ہوگی کہ یہ پلیٹ فرم آخر اس کی ریزن کیا ہے کیوں ہم لوگ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اپنے ویب سیٹ پر آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو ایڈ دی اینڈ یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے تاکہ آپ لوگ کو پیتر سے پیتر ریسرچ کی بیس پر ہم لوگ موسیقی